بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں آج ہم نظم پاکستان کا خلاصہ کریں گے شاعر ڈاکٹر محمد صالح طاہر اپنے وطن پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں اور وطن کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے وطن تو ہمیشہ آزاد رہے اور تا قیمت شادو آباد اور خوش و خرم رہے تیرا پرچم ہمیشہ ہمیش یوں ہی آزادی کی آزاد فضاؤں میں اونچا لہراتا رہے اور وطن کے کونے کونے پر یوں ہی روشنی اور نور بکھیرتا رہے اے وطن تیرا ایک ایک ذرہ آباد اور مسکراتا رہے تیری اس دھرتی پر رہنے والے تمام لوگ آزادی کے گیت گاتے ہوئے جھومتے گاتے رہے اور وطن کی آزاد فضاؤں میں تا قیامت آزادی کے گیت گونجتے رہے اے وطن دعا ہے کہ تیرے کھید ہمیشہ ہرے بھرے اور تیرے کھلیان غلہ و اناج سے بھرے رہیں تیرے باغات پھلوں اور پھولوں سے لدے رہیں اور تیرے میدان سرسبز و شاداب رہیں تیرے شہر اور محلات آباد و پر رونک رہیں اور اے وطن اللہ تعالی تیری بلندی اور بڑائی کے تمام رکھوالوں کی حفاظت کرے اور ان تمام محافظوں کو خوش و خرم رکھے جو اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہیں اور ہر وقت اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں اے میرے وطن تُو ہمیشہ بلندیوں کو چھوئے اور تیرا مقام ساری دنیا میں اونچا اور بلند ہو اور تمام دنیا کے ممالک میں تیرا سر فخر سے بلند رہے تُو ہمیشہ ترقی و خوشحالی کی بلندیوں کو پانے کی جستجو میں مگن رہے اور اس وطن کے بہادر اور جری شاہین ہمیشہ ہر امتحان میں کامیاب و کامران رہیں اے وطن تُو ہمیشہ آزادی کی آزاد فضاؤں میں آزاد رہے اور شادو آباد رہے آمین پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے لم لاحقا ہمارے چینل کو سبسکرائب